ایک شادی شدہ جوڑے کی زنگی پر بیٹی بہت خوبصورت کہانی ہے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب آج پہلی رات تھی بستر پر پھول سجائے گئے تھے نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئے نبیلہ بیڑ پہ بیٹھی کیمرامین تصاویر بنا رہا تھا وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی تو کبھی بائیں طرف سب لوگ نئے تھے ہر چہرہ آج نبی تھا کامران پاس بیٹھا تھا سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے تھے نبیلہ نظریں چھکائے بیٹھی تھی رات کے بارہ بچ چکے تھے وہ بہت تھک چکی تھی اس کا بھوک سے برا حال تھا سب چلے کے دروازہ بند ہوا کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا آپ ایسا کریں چینج کر لے تھک گئی ہوں گی آپ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی لیکن کیا کر سکتے تھے کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے میری باتیں کان کھول کر سن لو میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک سن رہی ہونا نبیلہ نے ہاں میں سر ہلا دیا نبیلہ سوچ رہی تھی کوئی گفت دے گا کوئی محبت بھری باتیں کرے گا لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی ہاتھ میں جھاڑو مقدر میں کیچن لکھا تھا نبیلہ کی جتھانی ان کی رشتے دار تھی لیکن یہ غیروں سے بیا کر گئی تھی نبیلہ کھانا بنانا صاف صفائی کرنا کپڑے برتن سب کام جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شہر کے نخرے اٹھانا کامران بہت روکی ہوئے لہچے میں بات کرتا نبیلہ سے رات دینر ہوا اپنے کمرے میں چلے گئے نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ کے کامران کی شادی کو تین مہینے گزر گئے آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف نبیلہ گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئے کامران آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا نبیلہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو دماغ نہ خراب کرو میرا یار سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی اور اچھا چلے آپ لیٹ جائیں میں آپ کو دبا دیتی ہوں کامران لیٹ گیا نبیلہ کامران کا سر دبانے لگی کامران سو گیا تھا وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی کامران میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھی ہے مجھے محبت چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی اور سوتیلی ماں کیا سلو کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں نبیلہ نے بہت درد سہا تھا سوتیلی ماں کے ہاتھوں زلیل ہوئی تھی یہاں پر ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا کہ نبیلہ بیس سال کی تھی اور کامران چھتی سال کا تھا جسے نبیلہ سے جان چھڑانا تھی ان لوگوں نے وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر کے احساس کی بھیگ سی مانگ رہی تھی صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کے ذمہ تھا وہ تو اپنا درد کسی پر ایان نہیں ہونے دیتی وہ بس اپنے گھر میں اباد ہونا چاہتی تھی کامران کا ساتھ اسے چاہیے تھا بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پر نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی وہ اپنے لبوں کو سیکھ کر ہر تانہ برداشت کر جاتی تھی کامران مجھے پانچ ہزار دیا کرے نہ کامران نے زہر علود نگاہوں سے دیکھا خیر ہے نا پانچ ہزار کیوں چاہیے تم کو نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا کامران میں عورت ہونا میری ضروریات ہوتی ہے پیسے پاس ہوں تو کبھی بزار جاؤں تو اپنے لئے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑسی تھی نبیلہ سے اس نے غصے میں بولا نبیلہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تم کو میں الگ سے دے سکوں جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرو وہ لا دیں گی الگ سے خرچہ چاہیے اس کو کامران کے پاس بیٹھ کے کامران آپ نہ دے مجھے کچھ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں مجھے پیار سے آواز دیا کریں میرا نام پیار سے پکارا کریں قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی دن بھر کی تھکن وہ پرانے درد سب کچھ بس آپ مجھ سے محبت کریں کامران نے وقتی طور مسکرا کر کہا تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہچے میں بولی کامران آپ نہیں کرتے پیار سے بات مجھ سے لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتی ہیں کامران یہ دیکھے میری برتڑے تھی میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پہ مہندی سے لکھا ہے کامران جیسے ہی بس بزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے نبیلہ پیار سے باتیں کر رہی تھی کامران سے لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے میرے اس کو کیا کہوں میں نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا وہ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا گاؤں کے لوگ تھے کامران نے نبیلہ سے کہا نبیلہ آج رات اٹھیں آئیں گی تو ہماری مدد کرنا اٹھیں اٹھانے میں ہم نے وہ گھر میں پھینکنی ہے نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے پھر رات کو وہ اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی رات کے تین بج گئے تھے کام ختم ہوا اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا تھا کامران لیٹ گیا نبیلہ پاس گئی کامران پولیس میرا سر دبائیں نہ مجھے بہت درد ہو رہی ہے کامران نے کروٹ بدلی یار جاؤ پینڈول کھالو مجھ سے دبایا نہیں جاتا وہ بستر پر لیٹ کے نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لے کے وہ رو رہی تھی اس کو بہت درد تھا وہ موں پہ ہاتھ رکھ کر سانسیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی وہ درد سے سو نہیں سکی اور فجر کی ازان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئے وہ سوئی ہی تھی کہ ساس گالیاں دے رہی تھی میڈم سوئی ہوئی ہے شرم ہی نہیں ہے ٹائم تو دیکھو کامران بھی غصہ ہوا تھا وہ اٹھی کامران غصے میں تھا نبیلہ شرم ہے تم کو ٹائم دیکھو امی خود ناشتہ بنا رہی ہے تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی نبیلہ کیا کہتی جبکہ اب کامران کو فرق بھی نہیں پڑنا تھا نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو وہ خاموش ہوئی اور کیچن میں چلی گئے سارا کام کیا اس کی حالت کافی خراب تھی اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا شادی کو تین سال گزر گئے لیکن اولاد نہیں تھی ان تین سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون نہیں پایا ہو نئے گھر کا کام شروع کیا وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھاتی چار مہینے اس نے مزدوری کی گھر تیار ہوا کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی کامران اس سے دور رہنے لگا دن کی دوری سے تو راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی اولاد نہ ہونے کی تانے ملنے لگے ایک ڈر سا اسے ستانے لگا تھا کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا لیکن ہم اولاد نہ ہونے کی تانے بھی اسے دینے لگا ان دنوں کہیں اسے چھپ کر کامران نے دوسری شادی کی باتیں کرنے لگے وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی نبیلہ ایک نکرانی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی وہ لبوں کو سیئے بیٹھی تھی نبیلہ کو ایک خوف تھا کہیں کامران مجھے دور نہ کر دے لیکن جٹھانے کی چھوٹی بیٹی نے بتایا آنٹی نبیلہ ماما کہہ رہی تھی کامران چاچو کی شادی کرنی ہے نئی آنٹی لے کر آنی ہے نبیلہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت توٹنے والی ہے لیکن وہ خاموش تھی کامران کمرے میں بیٹھا چہرے پہ کریم لگا رہا تھا نبیلہ پاس کے آج کل بہت کریم لگا رہی ہیں بڑے سونے لگ رہے ہیں آپ نبیلہ کامران کے کندے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی کامران آپ خوش رہیں ہمیشہ میں نماز پڑھ کر آپ کے لئے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ کامران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا اور پھر وہ دن آ گیا لڑکی والے کامران کے گھر آئے ساس نے سکتی سے کہا کہ کھانا بناو اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ سامنے نہیں آنا منحوس وہ اتنی بے رکھی سمجھ رہی تھی اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا اور وہ تھا درد کو چھپانا ہموشی سے رونا اور اپنے پناہ گلے لیکن شکوا نہ کرنا وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی سامنے کامران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر اسے گھر سے نکال سکتا تھا کامران کا رشتہ تیہ ہوا کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے کر آ گیا جس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی آج اس کمرے میں کامران کی باہوں میں کوئی اور تھی اسے الگ سے کمرہ دیا گیا وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی کامران اپنی دوسری بیوی کو مری گھمانے لے گیا لیکن ایک دیمک درد نبیلہ کو کھائے جا رہا تھا گھر کے کام دن بھر کی تھکن رات کی تنہائیاں درد بے پناہ اور لا پرواہی نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے لیکن نبیلہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب تھی اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی شاید آج وہ درد نہیں برداشت کر پا رہی تھی سر کا درد شدید تھا وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے چیخنے لگی سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے درد اتنا تھا کہ برداشت نہیں کر پائی وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی لیکن کامران دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا وہ زمین پر گر گئی اور تڑپنے لگی نجانے کتنی آوازیں دی اس نے اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی اور دنیا چھوڑ گئے صبح ساس گالیاں دے رہی تھی کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کیلئے کامران نے آواز دی امی نبیلہ سے بولو کہ ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے ماں نے گالی تھی وہ منحوس سوئی ہے ابھی تک سونے دو آج اسے کوئی نہ جائے اس کے کمرے میں دوپہر کا وقت تو رہا تھا سب اپنے کاموں میں مصروف تھے لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی آخر ساس کمرے میں گئی دیکھا نبیلہ اوندے مو پڑی تھی ساس نے شور مچا دیا سب اکٹھے ہو گئے دیکھا وہ اکڑ چکی تھی اس کی لاش کو چار پائی پہ ڈالا اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے اچانک سے کیسے مر گئے ان لوگوں نے اسے دفنا دیا اور جنازہ بھی کوئی اس کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا تھا ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کر دی کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا کچھ ریپورٹ اور دوائیاں اس کے کمرے میں تھی وہ دیکھ کر حیران تھی اس کو برین ٹیومر تھا نہ جانے وہ کب سے یہ درد سہ رہی تھی اب ڈائری بھی لکھی تھی یہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی اس کی ڈائری کے کچھ جملے کامران مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے میری طرف دیکھتا بھی نہیں آج میں نے سارا دن مصدوری کی کامران نے مجھے تھنڈا پانی پلایا میں بہت خوش ہوں کامران کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں لیکن پھر بھی پتا نہیں کیوں مجھ سے دور رہتا ہے آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی خود کو سوارا تھا لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا پھر میں نراز بھی نہیں ہوئی وہ بہت ڈانٹا ہے کچھ کہوں تھو مجھے جان لیوا بیماری ہے لیکن میں کامران کو نہیں بتاؤں گی پریشان ہو جائے گا ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا کامران کی شادی کر رہی ہیں مجھے گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں گی میرا تو کوئی بھی نہیں بس نکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی کامران اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے اسے برگر لا کر دیتا ہے میں نے کہا جب بھی لا دو تو کہتا ہے کہ تم برتن جا کر دھولو دماغ خراب مت کرو میرا بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا آئے صبح سے ہی میری سانسیں رکی تھی ایسے لگ رہا تھا میرا وقت قریب آیا ہے کاش کامران کی باہوں میں مر شکتی کاش کامران میرا درد سمجھتا مجھے سینے سے لگاتا میں سکون سے مر جاتی کامران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑے تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا بہت پیار کرتی ہوں آپ سے بس نصیب سے ہار گئی شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی تھی اور ہاں پاگل ایک برگر ہی تو تھا کنجوش تم مجھے لا دیتی تو کیا ہو جاتا ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا میں تو نہیں ہوں گی جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی نہ تو میری قبر پر ضرور آنا کامران تمہاری نبیلہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے اب لکھا بھی نہیں جارا مجھے بہت در